اس لوگ نہیں سی کر دی اور میں نے مارک اٹھائی زیادہ بہت زیادہ کر دی سی خادیاں میرے گھروں کروا کے اور انہوں کو پیسے لیندی سی ہوتی ہیں مزانگ تھانا یہ سارے رلے ہوں ہیں اور انہوں نے سارے پیسے بغیرہ لیے ہوں ہیں عابد ایس ایچ جو ہے وہ مزانگ تھانے والا وہ میرے سے بات تمیزیاں کرتا اسلام علیکم میں ہوں آپ کی ہوسٹ بوشہ شکیل ناظرین اس طرح میرے ساتھ یہ تیس سالہ خاتون کو جو آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں انہوں نے اپنی ستیلی ماں کے ظلم و ستم کی ستائی ہوئی ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا معاملات ہوئے ان کے ساتھ ان کی ستیلی ماں نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے اور پھر اس کے بعد ستیلی ماں کے بعد جو انہوں نے شہر اپنا جس کے ساتھ انہوں نے شادی کی انہوں نے ان کے ساتھ کیا کیا جو یہ آج روٹ پر ہے اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا عمر کیا ہے پنجی تھی سال یہ بتائیے کہ آپ کی ستیلی والدہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ کیا کرتی تھی میرے سے ظلم کرتی تھی کیا ظلم کرتی تھی اچھا اس لوگ نہیں سی کر دی اور میں نے مارک اٹھائی زیادہ بہت زیادہ کر دی تھی اچھا پھر پھر میں نے تیرہ سال دے بیچھے اس گلت کام چھپاتا ہوں آپ تیرہ سال کی تھی تو آپ کی ستیلی مہان آپ سے گلت کام کروانے لگے شادیاں میرے گلو کروا کے اور انہوں کو پیسے لیندی تھی تین تین مینے چار چار مینے لوگ کا ایگریمنٹ کر دی تھی یعنی کہ آپ کی جو ستیلی مہان تھی وہ آپ کی شادی کانٹریکٹ بیس پہ کرواتی تھی دو مہینے کا تین مہینے کا اور اس ایوز کے وہ پیسے لیتی تھی کتنے پیسے لیتی تھی مینوں نہیں جو پتا ہوں مینوں نہیں سی داز دی وہ اپنے آپ ہی انڈر جرہ دی اچھا شادی آپ کی کروا دیتی تھی پہلی شادی کس عمر میں کروائی تھی جو تو میں بھیگی سا سولہ ستارہ سال دی سولہ سترہ سال یعنی کہ ابھی آپ کو پندرہ سولہ سال ہو گئے یہی کام کرتے ہوئے اچھا پھر اس کے بعد آپ کی شادیاں کتنی ہوئی یعنی کہ آپ کی ماں نے آپ کی جو کانٹریکٹ والی شادیاں تھی وہ کتنی کروائی تھی یہ چھ سات آٹھ سات یا آٹھ اچھا تو ان کے سب کے پاس اب دو دو تین تین مہینے رہتی تھی ہاں جی بچہ بھی ہوتا تھا اس میں سے کوئی نہیں میرے ایک ہی بیٹے اچھا اس کے بعد آپ نے کتنے سال پہلے یہ جو ابھی آپ کے شوہر تھے مجمع لگ گیا سارے لوگوں کا کچھ نہیں ہوتا وہ کسی کو کیا پتا یہاں پہ دراصل میڈیا آتا رہتا ہے نا اچھا ابھی جو آپ کے شوہر ہیں جن کے ساتھ آپ نے شادی کی تھی فائنل شادی تھی وہ آپ کی وہ میری امیری رضا مندی تھی میری رضا مندی تھی ستیلی امی ہاں جی تو پھر انہوں نے کیسے اس کے ساتھ شادی کر دیا اچھا تو پھر وہ مانی کیوں کیونکہ آپ تو اس کے لئے ایک پیسہ کمانے کی وہ کہتے ہیں نا خود چلی گی سا بھاگ گئی دی گھر سے نہیں نہیں بھاگ گئی نہیں سا نکاح کر کے میں خود چلی گی سا میں نے ملی نہیں پانچ سال نہیں ملی اچھا آپ نے ابھی جو آپ کا شوہر تھا اس کے ساتھ آپ نے شادی کی اس کے بعد آپ چلی گئی کچھ عرشہ میں نہ سہی رہے ہیں کتنا عرصہ پھر یہ والا شوہر آپ کو کیا نام کی ہے افتر حسین پانچ سال میں بلکل ٹھیک رہا اچھا پانچ سال آپ کے ساتھ صحیح رہا پانچ سال آپ کے ساتھ صحیح رہا اس کے بعد جو ہے نشے پہ لگیا کس نے نشے پہ لگایا میں نہیں جان دی ہوں نشہ ساری دنیا ہی کر دی ہوں میں تھوڑی ہوں دوستو یانو نے نشہ پہ لگا دیا پھر اس کے بعد نشہ پہ لگنے کے بعد کیا ہوا مہاں باپ دے کارا آگئی لڑائی چگڑا کر کے مہاں باپ دے کارا آگئی لڑائی چگڑا کر کے میں نماریا کٹے تو میں اپنی ماں دے کارا آگئی ماں دے کارا آگئی ہیں تو جو دیکھا تو ماں بھی وہی کام کرواری ہیں مہا کے بعد جب دوبارہ آئی تو اس نے پھر آپ سے غلط کام کروانے شروع کر دیئے میرے ساتھ شروع کرنے لگی تھی وہی شادیوں والا کام نہیں گلت مسن کروائی کہ بھی او جو دو میں کار گئی ہیں تو بندے آن دے جان دے رہے ہیں تو میں چھوٹی کڑی نو پوچھے ہے کون نے کہ انہوں نے کیا میرے کلو بھی اہی کام کروان دی اور میرے نال بھی مسن اہی کشن دے تو فی جمعہ لے دین میرے نا بھی اہی واقع ہویا جمعہ دی رات یہ اس جمعہ کو جو بھی گزرا ہے نہیں نہیں اگلے مہینے میں تو دو مہینے ہو گئے ہیں دو مہینے سے ایسی سڑکوں پر پھر رہی ہیں ہاں جی میں اپنی خالہ کے پاس رہ رہی ہیں ابھی آپ کا اپنا ٹھکانہ کوئی نہیں ہے میں اپنی خالہ کے پاس رہ رہی ہیں میری امی فوت ہوگی تو میری خالہ نے تو نہ دیکھو ہی رہی ہیں تو خالہ نے رکھا ہوئے وہ کہتی ہیں کہ رہو میرے پاس ہاں جی وہ ان کے پاس ہی رہ رہی ہیں دو مہینے سے میں ان کے ساتھ ہی رہ رہی ہیں خالہ کے پاس اچھا پھر اس کے بعد کیا ہوا شوہر کو چھوڑ کے آپ آ گئی ہیں اب شوہر کی در ہے وہ بھلا وہ تو میں نے وہ اپنا کیا نام ہے کھولے کا کر لی گئے دائر کیس اچھا اب جو آپ نے ایف ای ایر کروائی بھی تھی وہ کیا معاملات تھے ایف ایر میں کٹوائی تھی وہ کس کے خلاف آپ نے کٹوائی تھی ایف ایر رضیہ کے خلاف رضیہ جو آپ کی والدہ ہے ستیلی ماں پھر پھر انہ نے میری نہیں سنی انہ نے انہوں انہوں نے اس کیس نو بند کر دیتا انہوں نے اتھو جا کے انہوں نے پیسے پوسے دیتے نسیم شاہ نو اسی چالیز آر پی دیتا نسیم شاہ کون لٹن روڈ تھانے اچھا لٹن روڈ تھانے پہ جو انچارج مطلب انویسٹیگیشن جو ہوتا ہے انہوں نے دیتا اسی دیتا ہے تو انہوں نے بھی اگو کیا ایف ایف ایت کٹا آنگے پر نہیں کٹی جدو اتھے میں آئی ہیں دیکھیا تو انہوں نے سانیہ منیر بوتلا شوتلا پلاری سی اور منو انہوں نے پنیوی چپیڑا چپوڑا مار کے انہوں نے انہوں نے اندر بند کر دیتا حوالات سے اچھا ظلم بھی آپ کے ساتھ ہوا اور الٹا آپ کو ہی حوالات میں بند کروا دیا مجھے کیا پھر پھر کیا پھر میں ان کے ساتھ جب رزیہ کے ساتھ انہوں نے مجھے بیجا ہے رزیہ دے نال پیجیا ہے تو میں رزیہ تو اپنی جان چھوڑا کے دوسرے رکشے جب بیٹھ کے تھے پھر سدھا میں باجی دے کار گئی جتے کام کار نہیں تھا پھر باجی نے میں نے لائر دیتا باجی نے پھر میری مدد کی تھی اچھا آپ یہ بتائیے کہ آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ جب انہوں نے پولیس ٹیشن میں آپ کو بند کروا دیا تو پھر اسی نے خود ہی چھڑوایا اپنے استعمال کرنے کے لئے پھر آپ کو جب باہر نکل رہی تھی تو آپ وہ الگ رکشے میں بیٹھنے لے گئے اچھا آپ کا میاں بھی آپ کی ستیلی ماں کے ساتھ مل گیا ہے اچھا آپ مجھے اب یہ بتائیے کہ جو آپ کی ستیلی ماں ہے وہ شروع سے یہ کام غلط کرتی تھی جسم فروشی کا یا صرف آپ سے ہی کرواتی تھی وہ جسم فروشی کا شروع سے کر رہی تھی اس کا یہ کام تھا آپ کے لئے اور بھی لڑکیاں رکھی نہیں تھی نہیں لڑکیاں نہیں رکھی وہ باہر ہی ان کا کافی زیادہ لوگوں کے ساتھ آیا یعنی کہ اپنے گھر میں نہیں وہ لڑکی دوسری رہ رہی اس سے کرواتی اچھا ایک اس سے اور ایک آپ سے کتنے سال یہی کام کی ہے میں نے نہیں میں نے کوئی سال نہیں کیا میں نے اپنی شادی کر کے چلی کی تھی میں آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے کتنے سال یعنی کہ جب آپ کرتی تھیں آپ کی شادی سے پہلے کتنے سال آپ اسی طرح دھکے کھاتی نہیں اسی طرح جو ہیں وہ لوگوں کی آٹھ سال بعد میں نے اپنی مرضی کر لی تھی یعنی کہ آٹھ سال جو ہے وہ آپ کی والدہ آپ سے غلط کام کرواتی نہیں آٹھ کے بعد میں نے اپنی مرضی کر لی تھی اچھا تو یہ جو ناظرین میں آپ کو یہاں پہ یہ بتاؤں کہ یہ جو نکاح کروایا جاتا تھا یعنی کہ یہ جو کانٹریک کے اوپر ان کی شادی کروای جاتی تھی وہ اس لیے کروای جاتی تھی کہ جیسے اب ان کو لے کے کوئی گیا ہے اور مثال کے طور پر کہ کسی نے ان کی والدہ کو دو لاکھ دیئے یہ تین لاکھ دیئے تو وہ دو مہینے کے لیے یہ تین مہینے کے لیے ہوتا تھا وہ اس لیے کہ کہیں کوئی زنا کا پرچہ نہ کروا دے یا کچھ اس طرح کے معاملات نہ ہو جائیں ایسے ہی ہے ہاں جی جی ایسی اچھا اب یہ آپ کیا چاہتی ہیں کیا مدد چاہتی ہیں چاہتی ہوں کہ جو انہوں نے میرا خط پرچہ خالج کی ہے وہ میرا اوپن میرا وکیل کر رہے ہیں میڈیکل ہوا تھا آپ کا ہاں جی وہ وکیل میرے ساتھ ہیں وہ اوپن کر رہے ہیں کیونکہ وہ پھر کر رہے ہیں میڈیکل میں کیا آیا تھا بلکل ٹھیک آیا تھا کلیر آیا تھا کلیر سے مراد ہے کہ زیادتی ہوئی بھی تھی اس میں آپ کے ساتھ بلکل ہوئی تھی وہ زیادتی کس نے کی تھی آپ کے ساتھ وہ بندے نے کی تھی اس کے لائے بندے نے کی ہے یعنی کہ آپ کی جو ستیلی مائی اس نے کروائی تھی لازٹ ٹائم یعنی کہ ابھی جب آپ واپس اس کے پاس گئی تو ابھی آپ کا پولیس بھی ساتھ نہیں دے رہی ہے مزانگ تھانا یہ سارے رلے ہوں ہیں انہوں نے سارے پیسے بغیرہ لیے ہوں ہیں اور آبد جو ہے وہ میرے سے بد تمیزیاں کرتے آبد کون آبد ایس ایچ جو ہے وہ دل مزانگ تھانے والا وہ میرے سے بد تمیزیاں کرتے کیا بد تمیزیاں کرتے یہ ایسے چھو عابد صاحب نے یہ بات آپ کو کہی ہے وہ کس پولیس ٹیشن کے ایسے چھو صاحب ہے یہ مزانگ تھانے والے مزانگ تھانے کے ایسے چھو جو ہے دیکھیں ناظرین قانون کے محافظ عزتوں کے محافظ جو ہے وہ ہی جو ہے وہ اس خاتون کو کہہ رہے ہیں ایک تو پہلے ہی غموں کی ستائی ہوئی اور اس کے اوپر ظلم یہ کہ جن کے پاس یہ انصاف کے لیے جاتے ہیں وہ ہی یہ کہتے ہیں کہ تم نے پہلے بھی یہ کام کیا ہے میرے ساتھ کر لوگی تو کیا بات ہے شرم آنی چاہیے یہی بات ہوئی علیٹ اور روڈھانو والوں نے بھی یہی کی ہے انہوں نے بھی نہیں سنی اور اوپر سے بات تمیزی ہیں کی اور اوپر سے اس کو بٹھا کے اس کے ساتھ کمپرومائز کر کے آپ کوپرومائز نہیں کرنا چاہتی تھی نہیں میں نے کرنا چاہی تھی اچھا آئجی صاحب کو آئجی صاحب آگئے میری درخواہ آئجی صاحب کو کوئی آپ پیغام دینا چاہتی ہے مینہ نے میری امید ہے کہ میری اپیل کیتی جائے اور میں نے سنیا جائے اور ایک وری میرتے رحم کرو کہ میرتے ترس سکھاؤ کہ میں نے تفضلتا جائیں میں نے مارندیا میں تمکیا نے اور میں نے وراندے بھی نہیں اور میں نے دربدا رہی پہ کیا به بہت زیادہ اور میں نے بہت زیادہ تنگ پول سوی میرا ساتھ نہیں دے رہی ہے آئی جی صاحب میری سنو بہت بہت اللہ میاں تانو بہت دوئے اور بہت تاڑے ہوں مثلا میری دعا ہے تاڑے کے آئی جی صاحب میری بہت بہت سنو میں بہت پریشانا جی آئی جی صاحب یہ خاتون جو ہے یہ آپ سے مدد کی اپیل کریں گے مجھے سمجھ نہیں آتی آئی جی صاحب کہ آپ کے جو محافظ ہیں ان کی تربیت یہ ہے کہ اگر کوئی عورت جو ہے وہ ان کے پاس مدد کے لیے جاتی ہے اور ان کے ساتھ آپ کے محافظ وہ ان کے ساتھ اس طرح کیا سلوک کرتے ہیں کہ وہ بھی ان کی عزت کو آتے ہیں ان کو انصاف ملے گا آئی جی صاحب آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ خدارہ خدارہ اپنے سسٹم کو تھوڑا سا صحیح کرے اپنے پولیس کا نظام تھوڑا سا صحیح کرے تاکہ اس طرح کی بہن بیٹیوں کو انصاف مل سکے بشرا شکیل کو اجازت دیجئے اللہ حافظ